دوستو آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں دلی میں چراغ دلی جہاں پر استطعت ہے بہلو لودی کا مقبرہ تو دوستو آج ہم پہنچ چکے ہیں دلی میں بہلو لودی کے مقبرے پہ یہ جو مقبرہ ہے یہ ہے بہلو لودی کا مقبرہ آج ان کے بارے میں ذکر کریں گے اور ان کے ہسٹری کے بارے میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا بہلو لودی کون تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے اور کتنا ان کا کاریا کال رہا اور کب سے کب تک انہوں نے ساسن کیا یہ ساری جانکاری آج میں آپ کو دینے والا ہوں یوٹیوب کے مادیم سے تو دوستو یہ بہت ساری قبریں آپ کو اس کے چاروں طرف ملیں گی جہاں پر کیا بہت زیادہ گندگی ہے یہاں پر سراب کی بوٹلز بیئر کی بوٹلز اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر آپ کو نسیڑی جواری اور ترہ ترہ کے نسیڑی لوگ یہاں پر آپ کو موجود ملیں گے تو دوستو آج میں پہنچ چکا ہوں دلی میں بہلو لودی کے مقبرے پر دوستو پرانی اس مارکوں کی جو عمارت یا دیکھ ریک کا کام ہوتا ہے وہ آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کا ہوتا ہے یعنی کہ اے ایس آئی کا تو دوستو میرے یوٹیوب کے مادیم سے میں اے ایس آئی یعنی کہ آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا سے یہ بنتے کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو عمارتیں ہیں مقبریں ہیں مزدتیں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں مندر ہیں ان اس طرح کی جو ہماری اتحاسی چیزیں ہیں ان کا دیکھ بال رکھا جائے اور پوری طرح سے ان کو مرمت کی جائے اور ان کی صاف صفائی پر دھیان رکھا جائے جو اس طرح کے لوگ ہیں جواری سرابی کوئی بھی اس طرح کا ویقتی اندر نہ جا پائے تو دوستو بہت زیادہ گندگی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف سے کیا حال ہو رکھا ہے مقبرے کا اور دوستو جب میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا ان کے ہسٹری کے بارے میں جب آپ کو بتاؤں گا اور اتنا بڑے سنگھ ساسن پر بیٹھنے کے بعد بھی اس کا مقبرہ کی اس حالات میں ہے تو دوستو بہلو لوڈی نے لگوگ 38 سال تک ساسن کیا ایک ایسا راجہ جس نے کیا لوڈی ونس کی نیو رکھی لوڈی ونس 1451 سے 1526 اسوی تک دلی پر راج کیا لوڈی ونس کا پریچہ دلی سلطنت کے سبھی راجی ونسوں میں لوڈی ونس لاس راجی ونس تھا جس کی اسحابنہ 1451 اسوی میں بہلو لوڈی نے کی تھی اور یہ پہلے پردھم افغان راجیہ بھی مانا جاتے تھے لوڈی ونس کے تین ساسکو بہلو لوڈی سکندر لوڈی اور ابراہیم لوڈی نے 1451 سے 1526 تک لگ بگ 75 سال تک ساسن کیا تھا لوڈی ونس کے ساسک مول روپ سے افغانستان سے میں رہنے والے تھے بہلو لوڈی کے پتا کالا شاہ دو رالا کے راجیہ پالتے بہلو لوڈی کا جنم 1402 اسوی میں ہوا تھا اور ان کی مرتیوں 12 جولائی سن 1989 میں ہوئی تھی 19 اپریل 1451 کو بہلو لوڈی بہلو سہا گاجی کی اپادی سے دلی کے سن ساسن پر بیٹھے بہلو لوڈی لوڈی ونس کے پہلے سن ستاپک تھے بہلو لوڈی نے لگ بگ 38 ورس تک دلی پر ساسن کیا تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 38 سال تک ساسن کیا بہلو لوڈی نے کتنا لمبے ٹائم تک ساسن کیا تھا اور آج ان کی قبرد آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات بنے ہوئے ہیں ان کے مقبرے کے دوستو اس مقبرے کے اندر لال بلوہ پتھر وائٹ سنگے مرمر اور اس کے علاوہ وائٹ چونے کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے اندر لگ وقت 20 سے زیادہ پلر ہیں جس پہ یہ مقبرہ ٹکا ہوا ہے دوستو تو یہ بڑا ہی عالی شان اور یہ خوبصورت مقبرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس کے چاروں طرف بہت زیادہ اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے اندر کلام پاک کی آیتوں سے ابھی لیکھ لکھے ہوئے ہیں اور کلمیں لکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس مقبرے کے اوپر چھت پر دو گمت بنے ہوئے ہیں اور یہ محرابدار بہت سارے اس کے اندر یہ جو آپ محرابی دیکھ رہے ہیں بہت سارے محرابدار اس کے اندر درواجے بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس طرح کے درواجے بھی محرابی بنے ہوئی ہیں پسچمی دیوار پہ جس طرح سے کیا اس مقبرے کے اندر پہلے کبھی نماز ہوتی ہو تو دوستو یہ جو بڑی والی قبر ہے یہی ہے بہلو لودی کی قبر جنہوں نے کیا لودی ونس کی نیو رکھی اس کے بعد ان کے پتر سکندر لودی نے یہ بھار سمالا اور پھر اس کے بعد ابراہیم لودی نے سکندر لودی کی قبر دوستو لودی گارڈن میں ہیں اور ابراہیم لودی کے قبر دوستو وہ پانی پت کے اندر ہے تو دوستو یہ ہے بہلو لودی کا مقبرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں بہلو لودی نے لگ بگ 38 ورس تک دلی پر راج کیا اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا سے ہماری یہ ونٹی ہے یوٹیوب کے مادیم سے کہ اس مقبرے پر پوری طرح سے دھیان رکھا جائے اور کوئی بھی غلط ویقتی اس کے اندر نہیں جا پائے تو دوستو بہلو لودی پرثم ساسک تھے جنہوں نے سارتھک ساسن کیا بہلو لودی نے اپنے ساسن کال میں چاندی کے سکھے چلائے جو کی بعد میں اکبر کے ساسن کال تک چلے بہلو لودی نے راجیہ کا ویبھاجن کیا 1451 اسبی میں بہلو لودی نے جونپور راجیہ اپنے پتر بارہ باگ سہا کو منیگپور کا راجیہ مبارک خان کو بہرائیج کا راجیہ سیکھ محمد کو لکھناو کا راجیہ عجیم ہمائیو کو اور نجام خان کو اور دوسرے بیٹے سکھے